اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب امید و خیریت سے ہوں گے سب کو ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ایک پرامیس ویڈیو جو میں نے آپ لوگوں کو لاس ویڈیو میں بولا تھا کہ میں آپ کو میک اپ کا فل ٹوٹوریل دکھاؤں گی تو وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں جی یہ دیکھیں پہلے تو ہم نے کیونکہ یہ میں اپنی بہن کے بریڈل شاور کے لیے تیار ہو رہی تھی تو مجھے بہت زیادہ ہیوی کوریج والا میک اپ بھی نہیں چاہیے تھا بڑی گلیم سے لک بھی چاہیے تھی تو میں نے بی بی کریم ہی یوز کی میبلین کی بی بی کریم میں نے آپ کو اپنے میک اپ ویڈیو میں دکھائی بھی تھی جو میں یوز کرتی ہوں تو اس کی بڑی اچھی کوریج ہے یہ بہت ہیوی کوریج بھی نہیں ہے گلو بھی مل جاتا ہے بڑا نیچرل سا بھی لگتا ہے اور کوریج بھی مل جاتی ہے تو اگر آپ کی بہت زیادہ خراب سکن نہیں ہے یعنی سپورٹس وغیرہ نہیں ہے تو آپ کو بہت اچھی کوریج مل جائیے اور سپورٹس آپ کے ہائیڈ ہو جاتے ہیں اس سے کنسیلر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن میں ہی نہیں عید بھی بھی شخص کنسیلر کی بھی اچھی کوریج ہے تو اس سے بڑی اچھی بھی 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 sóی آپ کو تک ہے تو ہاتھ سے پاک کرے بلینڈر یوز کرنے کو پرائفر کرتی ہوں اور بیوٹی بلندر اپنا بیوٹی بلینڈر اپنا میک اپ بلینڈ کرنے کے لیے اور بلینڈر ضرور یوز کریں کے لیے میں تو کہتی ہوں کہ سب زیادہ ٹائم اپنی فاؤنڈیشن کو بلینڈ کرنے میں ہی لگائیں اپنے جو میک اپلائے کرنے کا بڑا پارٹ ہے نا وہ فاؤنڈیشن اپلائے کرنے پر لگائیں اور اس طرح بس بلینڈ کرتے جائے میں تو بہت زیادہ ٹائم لگاتی ہوں کیونکہ ہمیشہ ہر کوئی پوچھتا آپ کے میک اپنے اچھا کیسا لگ رہا ہے تو ایک ہی یہ ہے کہ آپ سکین کو بہت اچھا موشریز کریں بہت تھک موشریزے لگا کے موشریز کریں اور جب آپ کی سکین سمودھ ہوگی یہ پیچیز نہیں ہوں گے درائی پیچیز نہیں ہوں گے تو فاؤنڈیشن ڈیفینیٹلی بہت اچھی بیٹھے گی اور یہ فاؤنڈیشن یہ بی بی کیم ہے بی بی کیم ہے جو آپ کو درمیان کی کووریش دیتا ہے تو یہ دیکھ لیا میں کتنا ٹائم لگا رہی ہوں ہمی فاؤنڈیشن کو بلینڈ کرنے میں بلینڈر یوز کریں یہ آپ کی فاؤنڈیشن کو بہت اچھے سے ایون کرے گا اور کوئی پارٹ مس نہ کریں اپنی ہیئر لائن میں جو ہے بلینڈر جس کے پر فاؤنڈیشن آپ کے لگ رہی ہے اسی کو اپنے آئی کے ایڈیپ پر اپلائے کر لیں اگر آپ لوگوں نے کنسیلر نہیں یوز کرنا تو اور یہاں میں کنسیلر نہیں یوز کریں کیونکہ مجھے اتنی ہی کوری چاہیے تھی آج کے ایونٹ کے لیے میں تھوڑا سا گلیم سی لک چاہیے تھی تو اس کے بعد میں یہاں پہ یوز کیا ہے ہوتا بیوٹی کا بلش چیک چیک انڈ لپ بلش ہے شیڈ میں آپ کو دکھا دوں گی باہد میں نا تو یہ میں یوز کریں کیونکہ یہ ذرا تھوڑا پگمنٹیڈ ہے اور اس میں بھی نا گلو سا ہے تو کیونکہ مجھے سائی گلوئی سی لک کرنی ہے تو میں اس لئے یہوز کریں ہوں اور ایٹ فرس دیکھنے میں تیسے لگتا ہے جیسے بہت جن بہو بن جا ہوگی اس کو لگا کر جب اچھے سے بلینڈ کرتے ہیں تو یہ بڑی اچھی آپ کو لک دے گا جیسے نا پیگمنٹیڈ سا بھی ہے اور نیچرل سا اس کے ساتھ نا گلو بھی ایڈ آن ہو رہا ہے لیکن بلینڈنگ اس دکھی ہے آپ نے صحیح طرح کا بلینڈ نہیں کیا نا تو میک اپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے نوز پہ بھی اس کو ساری نوز پہ بھی اس کو اپلائے کریں اور وہ ونٹری کائنڈ آف لوگ آتی ہے تو بڑا کوزی سا بھی لگتا ہے اور ایسے جیسے نیچرل سا آپ کا فیس ہو تو اس کو ہی آپ نوز پہ بھی اپلائے کر لیں تھوڑا سا آئی پہ بھی کیونکہ میں آئے آئے میک اپ آج جو پروپر والا آئے میک اپ نہیں کر رہی ہوں مجھے بس ایسی نیچرل سی لوگ کرنی ہے تو میں اسی کو ہی تھوڑا تھوڑا سا چھے اپنے چین ایڈیا پہ بھی اور آئیز پہ بھی اپلائے کر کے چھے سے بلینڈ کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں یہ والا شیڈ ہے میرا ہودہ بیوٹی کا جو میں اس میں یوز کیا ہے تھوڑا سا اور ایڈ آن کرنے کے لیے میں اس کے اوپر بلش جو مورفی کا 3 in 1 پیلٹ ہے میرے پاس میں وہ والا یوز کروں گی اور سینٹر میں والا جو شیڈ ہے میں نے یہ یوز کیا ہے تھوڑا سا اور اس کو پاپ اپ کرنے کے لیے کیونکہ انڈور ہمارا ایونٹ تھا تو میں نے کہا کہ چلو تھوڑا سا اگر پاپ اپ بھی ہو جائے تو خیر ہے پکچرز اچھی آ جاتی ہیں تو اس طرح سارا ایسے کر کے اپلائے کر لیں آپ دونوں سائٹ پہ اور میں تو اپنا بلش آنی اڑا کے اپنی آنکھوں پہ بھی لگا لیتی ہوں اور چین ایڈیا پہ بھی تو یہ بڑا اچھا سا ہے نا آپ کو نیچرل سلوک دے دیتے کیونکہ ہماری آئیز ایزیانز کی یوزلی آئیز ہوں سے ہوتی ہے نا آئی لیڈز وہ تھوڑا دار کی ہوتی تو اس کے ساتھ جب پنک شیئر ایسے آئیڈ کر دیتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے میک اپ ہی کر لیا ہے سارا نا آئی میک اپ سارا سائٹ ہو گیا ہے اور اس کی بیچ میں تھوڑا سا ہائی لائٹر اوپر اپلائے کر لیں تو پوری لک نیچرل ہی کریئٹ ہو جاتی ہے بلینڈنگ اس اگین اکی آپ اچھے سے بلینڈ کریں جو جو اپنے انگریڈنٹس لگایا ہے اپنے بلینڈر سے ان سب کو بلینڈ کریں آپ کو مطلب کوئی ہاش لائنس نہیں ہونی چاہیے اور شاپس ہی نہیں ہونی چاہیے سب کچھ ایون اور بلینڈر ہونی چاہیے بلینڈنگ زکی اگین میں نے اپنا یہ اسسنس کا بیلٹ یوز کیا ہے یہ بھی میں نے آپ کو اپنے میک اپ جب میں نے بیک دکھایا تھا تو اس میں جو شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ وہ والا یوز کروں گی آپ کے فیس کے ہائی پوائنٹس ہوتے ہیں ان پر یہ والا ہائی لائٹر اپلائی کریں دیکھیں اپنی چیکز پر اپلائی کریں ہائی پوائنٹس پر اس طرح کر کے اسے اور آئی کے جو آئی برو کے جو اپر بون ہے کارنرز پر اس کے بیچ میں اپلائی کریں then اپنی نوز کے ہائی پوائنٹ پر and then this کیوپیڈ بو پر اپلائی کریں چین پر اپلائی کریں this will give you اچھا میں آپ کو یہ ایک اور یہاں بھی کی بتاتی ہوں کہ ہائی لائٹر کبھی بھی لائٹ کلر کا نہیں یوز کرے اپنے سکین کے ساتھ جو میچ کر رہا ہو وہ والا ہائی لائٹر یوز کرے otherwise وہ بڑا ایسے جیسے اپنے کوئی لائٹس ہی لگا لیو لیکن اگر سکین کے کلر کا یوز کریں گے تو وہ ultimately آپ کو بہت نیجرل گلو دے گا so this is also اکی فانڈیشن بھی اور ہائی لائٹر بھی اور جو کچھ بھی اپنے سکین ٹون کے قریب قریب یوز کریں then یہ اس پولی سے میں نے اپنی آئی براوز کو سیٹ کر دی کیونکہ میں نے ابھی تک آئی براوز اپنی کروائی نہیں تھی کیونکہ میں نے کہا تھا جب شادی قریب آئے گی تو تب ہی کر رہا ہوں گی میں تو اس لئے ابھی میں اسی سے سیٹ کر رہا ہوں اور ویسی بھی میں زیادہ شیپ نہیں کرتی ہوں میں جس نیٹ کر آتی ہوں تو اس پولی سے بہت اچھا سیٹ ہو جاتا ہے then یہ میرا منی سو کا جو لیش کلر ہے اسی کو یوز کروں گی میں کیونکہ مجھے یہ یہ سب سے اچھا لگتا ہے میں نے اور بھی تساری یوز کی ہیں so far مجھے بیس لگتا ہے کیونکہ یہ آپ کے لیشز کلرنز ہے اور بیچ میں لائنز ہی کریئٹ ہو جاتی ہے جب آپ ان کو کرل کرتے ہیں تو وہ نہیں کرتا یہ بہت اچھا سن اور راؤنڈ سا کرل دیتا ہے آپ کی لیشز کو اور اس کے بعد اگر آپ اس کے اوپر مسکارا اپلائے کریں تو بہت اچھا سا لیشز بھی کریئٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ میں اپنا یہ والا مسکارا یوز کروں گی اس کا نام ہے آپ کو مینچن کر دوں گی بعد میں ڈسکرپشن میں مجھے اس کا برش بہت پسند ہے یہ نا آپ کی لیشز کو لیشز پہلے مجھے زیادہ تھک جو آپ کو کیا کہتے ہیں دیتے ہیں نا وولیوم لیشز میں پسند ہے زیادہ تھر میں زیادہ تھکی یوز کرتی میں اپنی لیشز میں جسٹ کائنڈ آف لیشز بائی لیشز ہو جاتی ہے لیشز صرف وہ کرتی ہوں دن میں اپنا فلور مارک نیوڈ واتر لائن یوز کریوں واتر لائن میرے میک اپ میں اگر کچھ آئی میک اپ نہ بھی پلائے کروں میں واتر لائن سور اپلائے کرتی بیکز یہ آپ کی آئیز کو بہت اوپن اور بہت کیا کہتے بگ آئی جون سے وہ لگ دیتا ہے تو اور بہت اٹھریکٹیف سی آئیز لگ رہی ہوتی ہیں بلائک کلر سے بھی بہت اچھی لگتی ہیں بہت آئی یوز لیشز پریفر وائٹ یا نیوڈ واتر لائن دن تھوڑا سا یہ جو میں نے اپنا لگایا تھا ایسنس کا ہائلائٹر اس میں سے ایک لائٹر شیڈ اپنے انر آئیز میں اپلائی کروں گی یہ بھی آپ کی آئیز کو بہت اوپن سا ایف دیکھتے یعنی کیا کہیں گی اس کو بہت وائیڈ سی آئیز لگیں گی اس سے تو these are my go to بھی کہہ سکتے اور میرے فیوریٹ کائنڈ آف میک اپ لکس جو میں کریئیٹ کرتی ہوں جو بہت شارپ میک اپ یا زیادہ ہائیوی کریئیٹ کرکے بہت کم کرتی ہوں بڑے ایوینڈ کے لئے بھی اسی کو پریفر کرتی ہوں ایک ایلکس ایوین کا لپ کلر جو پہلے بھی دکھایا تھا میں اپنی ویڈیو میں اپلائی کی ہے یہ کیونکہ میرے کپڑوں کے ساتھ شیئر زیادہ یہ کیونکہ نہ انڈور نہ آؤٹڈور درمیان کا ایک کلر تو میں اسی کو اپلائی کرتی ہوں یہ تھا ہماری میک اپ لک ہوفیلی آپ کو اچھے لگی ہو کی اچھے لگی ہے تو پلیز شیئر کیجئے گا کیسا گلو آرہا ہے چیک پہ اور جیسا میک آپ کے لگ رہا ہوتے تو ہمارا کی لگتا تو میں سب کو کہتی ہوں اپنا میک اپلائی کرنا شروع کریں سو اپ سب کو اچھا لگ ہوگا ملیں گے نیکس ویڈیو میں بایی بایی